بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہیں ہم سب خیریہ سے ہوں گے تو ناظرین آج میں چوہوں کو بگانے کے لیے ایک ایسا نسکہ لے کر آئی ہوں کہ جسے آپ استعمال کریں گے تو ساری عمر کے لیے آپ لوگوں کو چوہوں سے نجات مل جائے گی تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں بتاتی ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین ویڈیو میں آپ کو جو پیکنٹ نظر آ رہا ہے چوہیں مار پاوڈر ہے تو آپ نے چوہیں مار پاوڈر لے کر آنا ہے اور گھر میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو چکن کی ہڈیاں بچ جاتی ہیں چوہوں کو چکن کی ہڈیاں بہت پسند ہوتی ہیں تو ہم یہ ٹوٹ کا چکن کی ہڈیو پر کریں گے میں نے چوہیں مار پاوڈر لیا تھا اسے اوپن کر لیا ہے چکن کی ہڈیو پر میں نے انہیں چھڑکنا شروع کر دیا ہے یہ پاوڈر بہت تیز ہوتا ہے آپ چکن کی ہڈیوں پر ذرا سا چھڑکیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی گھر میں چکن کی ہڈیاں نہیں ہیں تو آپ نے گھر میں جو ٹیمارٹر یوز ہوتے ہیں آلو یوز ہوتے ہیں آپ ان پر بھی عمل کر سکتی ہیں چوہوں کو آلو اور ٹیمارٹر کچھے بہت پسند ہوتے ہیں تو میں نے ایک ادار ٹیمارٹر لے لیا ایسے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کر لوں گے اور کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی چوہے مارٹر چھڑک دوں گی تو آپ نے جب بھی بزار سے چوہے مارٹر لینے جانا ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے چوہے مارٹر کے بجائے آپ کو کنکی گولیاں دیتے ہیں جن کے اوپر ذرا سا چوہے مارٹر لگا ہوتا ہے تو آپ نے وہ نہیں لینا آپ نے کہنا ہے کہ بھائی مجھے چوہے مارٹر دے تو وہ پاودر بہت زبردست چیزیں آپ اس کو لا کے اس طرح گھر میں یوز کریں اور بچوں کی پون سے بھی دور رکھیں رات کو جب سارے بچے گھر میں سو جائیں گھر کے سب افراد سو جائیں تو کچن میں آپ اس طرح سے اس کو رکھ سکتے ہیں اور گھر میں اگر کوئی بیکار پلیٹ پڑی ہوئی یا کوئی بیکار برتن پڑا ہوئے آپ اس میں ڈال کے حرام سے رکھ سکتی ہیں اگر گھر میں کوئی بیکار برتن نہیں ہے تو آپ ایک ادھر شوپر لے لیں اس طرح سے تو شوپر کے اوپر آپ اس کو پھیلا دیں اور اس جگہ پر آپ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دیں جہاں جہاں سے چوہے آتے ہیں یقین کریں اس کو کھانے کے بعد چوہے آپ کو کبھی بھی اپنے گھر میں نظر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے گھر میں آنا ہی چھوڑ دیں گے تو یہ بہت ہی زبردست نسکہ ہے ٹوٹکہ ہے آپ اس کو ایک بار یوز کر کے ضرور دیکھیں اور ویڈیو میں اپنی لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ